موسیقی 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 اس میں ہم سب سے پہلے جن جگہ لکھ پیسٹ ایٹ کریں گے اور ساتھی جو ہم نے پاودر مسالہ بنایا تھا اس کو بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور میچی پاودر دھنیاں اور نمک اسے بھی ایٹ کریں گے ان سب مسالوں کو ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے کم سے کم اسے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے آدھے گنگتے میں اچھی طرح سے مرینائٹ ہوگا اور سارا مسالہ اپس میں اچھی طرح سے مل جائے گا تب ہم اس کی گریوی تیار کریں گے اب آدھا گنٹا ہو چکا تو ایک طرف فوائل گرم کریں گے اور اس میں ہم پیاس فرائی ہونے پر رکھیں گے پیاس کو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کریں گے اور اسے اچھی طرح سے گولدن سا براؤن کریں گے اسے میڈیم فلیم پر ہی ہمیں فرائی کرنا ہے جیسے ہی گولدن سا فرائی ہوگی تب ہم اس میں مرینائٹڈ چکن ایٹ کریں گے اسے ایٹ کرنے کے پاس اسی طرح سے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں اور جب یہ ایک طرف سے گولدن سا فرائی ہوگا تب ہم اسے مکس کریں گے اب ہم اسے لگ لگا کر کم سے کم دس نیٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے دس نیٹ میں یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا اب یہ اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے تو ہم یہ گریوی تیار کر کے الگ رکھ لیں گے اس کا جو بھی ایکسٹرا پانی ہے اسے ہم ریٹیوز کر دیں گے اسے اپنی دیر کوک کرنا ہے کہ جب تک اس کا سارا آئل سرفیس پر نہ آجائے اب اس کا سارا آئل سرفیس پر آجائے تو یہ اچھی طرح سے بھون چکی ہے تو اب یہ ہماری گریوی ریٹی ہے اب ہم اس کو ایک طرف کے لگ رکھ لیں گے اور ساتھی اب ہم چاول بوائل کریں گے چاول بوائل کرنے کے لیے بھونے میں پانی بوائل کریں گے پانی اتنا لیں گے کہ جتنے ہمارے چاول ہیں ان کا ڈبل پانی لیں گے اور اس میں تیز پتہ دالچینی، لائچینی، لوم اور نمک ان سب کو ایٹ کر دیں گے ان سب کو پانی میں ایٹ کرنے کے بعد اب اسے ڈھک دیں گے اور پانی میں بوائل آنے دیں گے اسے ہائی فلیم پر ہی رکھیں گے اب ادھر چاول بھی سوک ہو چکے ہیں اب ہم انہیں پانی میں ایٹ کر دیں گے انہیں ایٹ کرنے کے بعد بیٹ بیٹ میں سٹر کرتے رہیں گے اور ہمیں انہیں ایٹی پرسنٹ تک ہی کوک کرنا ہے انہیں بہت زیادہ کوک نہیں کریں گے اور جیسے ہی ایٹی پرسنٹ کوک ہو جائیں گے تب ہم انہیں چھان دیں گے اور چھان کے الگ اٹھ لیں گے اب اسے چھان کر ہم اس کی لیئرنگ کریں گے لیئرنگ کے لیے ہم تھوڑے چاول روک لیں گے اور اس کے اوپر جو ہماری تری ہے اس کو ہی ہم اس پہلے سپریٹ کریں گے ایسا کرنے سے چاول نیچے سے جلتے نہیں ہیں اور نہ ہی چپکتے ہیں اب یہ تری آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا فوٹ کلر ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو سپریٹ کریں گے اور چکن کے پیسے ایٹ کریں گے آدھی گریوی ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے اور آدھی اس کے اوپر دوسری لیئر میں ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کریں گے اور اس کے بعد چاولو کی لیئر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر پھر سے دوبارہ چکن کی لیئر لگائیں گے اور جتنی بھی ہماری گریوی اس کو ساوی اس کے اوپر اسپیٹ کریں گے اور اسے لگانے کے بعد واپس ہم دوبارہ سے چاول کی لیر لگا دیں گے اس طرح سے بہت اکلیشیسی بنتی ہے اور مکس کرنے میں بھی بہت ہی آسانی رہتی ہے جتنے بھی چاول بچے ہیں اب ہم ان کو اس کے اوپر اسپیٹ کریں گے اور اس طرح سے اسپیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر فود کلیرائٹ کریں گے یہاں پر ہم سوکھائی فود کلیرائٹ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے پانی میں مکس بھی کر سکتے ہیں اور ساتھی وڈی اسپون کیوڑا وارٹر ایٹ کریں گے آپ اس کی جنگہ پر روز وارٹر بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر لاسٹ میں دیشی گی ایٹ کریں گے اور اسے دھک دیں گے دھک کر کم سے کم دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اسٹیم آنے دیں گے دس منٹ میں اچھی طرح سے اسٹیم آ جائے گی اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر کوئی بہاری برطن بھی رکھ سکتے ہیں اب دس منٹ ہو گئے ہیں اور اس میں اچھی طرح سے اسٹین بھی آ چکی ہے تب یہ ہماری چکن بریان ہی دیتی ہے اب اسے تھوڑا اوپر نیچے کر کے مکس کر لیں گے اب یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکی تو اسے سرک کرتے ہیں اسے زیرہ رائتا اور پیاس کے ساتھ سرف کریں گے یہ چکن بریانی بہت ہی ریلیشیف سی بنی ہے تو آپ بھی ایک بار اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں فیڈبیک میں بتائیے آپ کو یہ کیسی لگی ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول گئے گا خوش رہیے اللہ حافظ تینک یو